پکوڑے تو مزے کے لگ رہے ہیں اوہے یار پکوڑوں میں سے دو سر روپے کا سکھا نکل آیا یہ دیکھ بھائی صاحب یہ میرا سکھا گرہ تھا پکوڑے بناتے وقت پکوڑے کھا لیتے ہیں شاید اور بھی سکھے نکل آئے ہیں یہ پکوڑے کھانے کے بعد بڑے سے ہوتل پہ کھانا بھی کھلانا ہے تُو نے ہاں ہاں پینڈوو بڑے ہوتلوں پہ کھانا آرڈر کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے تمہیں کبھی گئے بھی ہو بھائی صاحب پکوڑوں کا آرڈر لے لو ہم بیٹھ رہے ہیں ہاں تو آپ بتا بڑے ہوتل میں کھانا کیسے اوڈر کرتے ہیں بڑے ہوتل میں جا کے سب سے پہلے ویٹر سے مینیو مانگتے ہیں ہاں تو ٹھیک ہے جاتے ساتھ ہی ویٹر کو کہوں گا ہمارے لیے تین پلیٹے مینیو کی لگا مینیو کی پلیٹے نہیں ہوتی پیسے یہ مینیو کھانے میں کیسی ہوتی ہے مٹھی ہوتی ہے تم دونوں میری ناک کٹوا کے رہو گے پتہ نہیں اتنا عرصہ کہاں رہی ہو اپنے اپنے گھر میں رہے مینیو کا مطلب ہوتا ہے کھانے کی لسٹ اسی میں سے بندہ کھانا آرڈر کرتا ہے آرڈر بتائیں بھائیہ اب دیکھو کیسے آرڈر کرتے ہیں کون کون سے پکوڑے ہیں آپ کے پاس بھائیہ چار قسم کے پکوڑے ہیں آلو کے پکوڑے بھینگن کے پکوڑے پیاس کے پکوڑے اور مکس سبزی کے پکوڑے آپ کون سے کہیں گے سب سے پہلے ایک ایک پکوڑا ٹیسٹ کے لیے منگواتے ہیں کیا پتہ کون سے پکوڑے اچھی ہیں جو اچھے لگیں گے وہی آرڈر کر لیں گے یہ ہوتا ہے طریقہ بھائیس اب ہر نسل کا ایک ایک پکوڑا ٹیسٹ کرواؤ جو ہمیں اچھا لگے گا وہی منگوائیں گے ٹھیک ہے یار میں ایک بات سوچ رہا ہوں پکوڑے دیکھ کے موں میں پانی آ جاتا ہے یہ پانی دیکھ کے موں میں پکوڑے کیوں نہیں آ جاتے کسی سہنسدان سے پوچھنا پڑے گا لو جی یہ آلو والا پکوڑا یہ بھینگن والا یہ پیاس والا یہ سبزی والا اب باری باری سارے ٹیسٹ کرتے ہیں جو اچھا لگے گا وہی منگوائیں گے چکٹ کرنے دے پکوڑے تو سارے اچھے ہیں مگر آلو والے منگوائ لیتے ہیں ٹھیک ہے منگوالو یہ آلو سالہ بھی ہر سبزی ہر چیز میں گھوس جاتا ہے بھائی سب ایک پلیٹ آلو والے پکوڑے لا دو ایک پلیٹ کیوں تین بندی ہیں تین پلیٹیں منگوائوں نا ہاں کیوں نہیں تم لوگ انہیں پکوڑوں پہ گزارا کرنا ہے کھانا نہیں کھانا تم پھر پکوڑے کھاؤ میں کھاؤ نہیں نہیں چھوڑ سالہ اس دھرتی پہ پینڈو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے جہاں بنے گا اس ملکہ کھاؤ جلدی سے پہلے کھا لے چلے کھانا کھانے کتنا پیسے ہیں بھائی سو روپیا داس روپیر یاد کرو چلو اچھا نوے دے دو یہ پکڑو سو نوے روپیر پکوڑوں کی اور داس روپیر تمہاری ٹیپ پکوڑے بڑے تیکھے تھے یار میں واشروم سے ہو کے آتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جا تب تک ہم کھانے کا آرڈ دیتے ہیں اب ہمیں بھی طریقہ آگی ہے آتا ہوں میں یہ لیں سر مینیو مینیو یار تو ایسے کر اس کے اندر جتنے بھی ایٹم لکھے ہوئے ہیں سارے ایک ایک لے آ کھا کے چیک کر لیتے ہیں جو اچھا لگے گا وہ ہی منگوا لیتے ہیں اور یوں شو سر سارے لے آؤں ہاں سارے لے آئے ایک ایک ہی سر اس کی ہوا کا اپنا مزہ ہے سوفے بھی ہیں دیکھ ہم نے آرڈ دیا کھانا بھی آ گیا اے اتنا سارے کھانا او نو اب پینڈو اتنا سارا کھانا کیوں آرڈر کر دیا بڑے ہوتلوں میں آرڈ دینے گا ہمیں بھی طریقہ آتا ہے ہم نے ویٹر کو کہا جتنے بھی ایٹم ہے سم میں سے ایک ایک لے آ جو ہمیں پسند آئے گا وہ ہم مگوا لیں گے جیسے پکوڑے آرڈر کیے تھے ان سالے پینڈووں نے اس پکوڑوں والی ریڈی اور اس بڑے ہوتل میں کوئی فرق ہی نہیں سمجھا اب کون دے گا اتنا سارا بل ان کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہوں پھر ان کے ساتھ گیم کر کے نکل جاؤں گا ٹھیک ہے کر لو پھر چیک جو اچھا لگے گا وہی مگوا لیں گے کھاؤ کھاؤ کمینو تمہارا برا وقت آنے والا ہے اچھا ہے یہ بھی برا یہ بھی نہیں ہے یار یہاں تو سب کچھ مزے کا ہے یار بات ایسے ہے میرے پکوڑے حضم نہیں ہو رہے پیٹ میں تھوڑا تھوڑا درد ہو رہا ہے میں ایسا کرتا ہوں واشروم سے ہو کے آتا ہوں تم تب تک کھاؤ ٹیسٹ کرو جو اچھا لگے وہ مگوا لیں گے نکل لیتا ہوں یہاں سے بہت لمبا چوڑا بل پھٹے گا ہاں سر کیسا لگا کھانا یار یہ سب کچھ چیک کرتا ہے کہ تمہارا پیٹ فل ہو گیا ہے اب ہم نے اور کچھ آرڈر نہیں کرنا ٹھیک ہے سر یہ جو آپ نے چیک کیا ہے اس کا بل بنتا ہے اٹھارہ ہزار وہ دے دیں اٹھارہ ہزار تو کیوں پریشان ہو رہا ہے بل تو ہمارے دوست نے دینا ہے سر آپ کا دوست تو کب کا پتلی گلی سے نکل گیا ہے بل آپ کو دینا پڑے گا بپ買 نہیں چش رکھ ہے جو یارنا بھی ہرت یارنا یارنا بھ وہ پیٹ ب灯 موسیقی